امداد پتافی اور نصرت سہر عباسی کے درمیان اسمبلی کے فلور پر جھگڑا کیا ہوا پورے ملک میں اخلاقیات پر بحث شروع ہو گئی امداد پتافی کے ریمارکس پر رنجیدہ نصرت سہر عباسی اتنی دلبرداشتہ تھی کہ وہ پیٹرول سے بھری بوتل لے کر اسمبلی آئی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے تو خودسوزی تک کی دھمکی لے دی میں دو دن کا ٹائم دیتی ہوں خدا کی قسم میں اسی اسمبلی میں وہ مثال قائم کروں گی میں خود کو آگ لگا دوں گی اور اپنی سیٹ سے استیفہ دے دوں گی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو صوبائی وزیر امداد پتافی نے بھرے ایوان میں کھڑے ہو کر معافی طلب کی دوسرد سہر عباسی کسی صورت امداد پتافی کی معافی قبول کرنے کو تہیار نہ ہوئی جس پر اپوزیشن ارکان نے اعتجاج کرتے ہوئے سپیکر کے ڈائس کے سامنے دھر نہ دے دیا پیپلز پارٹی کی رکن عرم خالد نے اپنا دوپٹا امداد پتافی کو دیا کہ وہ جا کر اسے نسرت سہر کو اڑا دے تاکہ معاملہ ختم ہو سکے امداد پتافی نے ایسا ہی کیا مگر نسرت سہر پھر بھی معافی دینے پر آمادہ نہ ہوئی معاملہ انتہائی سنگین ہو چکا تھا جس پر رکنے اسمبلی مکیش کمار چاولہ فنکشنل لیگ کے رہنما شہریار مہر کے پاس گئے اور ان سے اس معاملے میں کرتار ادا کرنے کو کہا جس کے بعد نسرت سہر عباسی معاف کرنے پر تیار ہو گئی یہ سندھ کی روایت ہے میں اس روایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اگر میں ہٹ جاتی تو شاید پھر آگے کبھی یہ روایت نہ چلتی امداد پتافی نے نسرت سہر عباسی کو چادر اڑائی اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا جس پر انہوں نے معاف کر دیا امداد پتافی اور نسرت سہر عباسی کے جھگڑے کے بعد پورے ملک میں بحث جاری تھی کہ اس معاملے پر بلاول بھٹو کو بھی ایکشن لینا پڑا اور امداد پتافی کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا